اصد اللہ منگل کی کار بلخ شیر مزاری کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر پائی گئی جو بری طرح تباہ ہو چکی تھی جب کار کو کھولا گیا تو اگلی نشست پر خون کے دھبے تھے لیکن اصد اللہ منگل اور ان کے دوست احمد شاہ کرد دونوں ہی غائب تھے اور تلاش کے باوجود وہ کہیں نہ مل سکے پاکستان کے سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب افواہیں اور حقیقت میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اصد منگل بلوچستان کے سابق وزیراعظم سردار اطاولہ منگل کے بڑے فرزن اور سابق وزیراعظم اختر منگل کے بڑے بھائی تھے جن کی عمر انیس سال تھی اور وہ کراچی میں نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے ریاض سوہل کی تحریر سنیے نادیہ سلمان کی زبانی اصد منگل کو سیاسی بنیادوں پر بلوچستان کا پہلا جبری لاپتہ نوجوان قرار دیا جاتا ہے سردار اختر منگل کا کہنا ہے کہ انیس سو چھتر میں وہ چودہ برس کے تھے ان دنوں ظاہر ہے کہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا لینڈ لائن ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا اور ان کے گھر ٹیل فون منقطع کر دیا گئے تھے ان کے بھائی اصد منگل ٹیل فون پر بات کرنے کے لیے محمد علی سوسائٹی میں بلخ شیر مزاری کے گھر پر جایا کرتے تھے چھے فروری کی شام بھی وہ وہاں گئے تھے وہ بتاتے ہیں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ اصد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور ہم سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہیں ہم پریشان تھے کہ ایک طرف ٹیل فون آیا ہے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ اس قسم کا کوئی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ نہیں کوئی اور ملوث ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں جب ہم نے جائے وقوع پر جا کر گاڑی دیکھی تو ڈرائیونگ سیٹ اور پیسنجر سیٹ دونوں ہی پر خون کے دھپے تھے واقعہ رات آٹھ بجے کے قریب پیش آیا تھا اس سے پہلے اچانک علاقے سے بجلی چلی گئی تھی اور اسی دوران دو گاڑیاں آئیں ایک نئے روڈ بلوک کیا اور دوسری نے فائرنگ کی ایک چشم دید گاوا تھا جو طالب ان تھا اس نے یہ منظر بیان کیا تھا جس روز اسد منگل کا واقعہ پیش آیا اس روز وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کراچی میں ہی تھے افواہیں اور حقیقت میں وہ لکھتے ہیں کہ انہیں سن کے وزیراعلا ہلا مصطفیٰ جتوئی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ شہر میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے وزیراعلا سن کو صبائی انسپیکٹر جنرل پولیس نے بتایا تھا کہ سردار اتاولہ منگل کے صاحبزادے کو بلخشیر مزاری کے گھر سے اغوا کیا گیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اغوا کرنے والے کون لوگ تھے ہلا مصطفیٰ جتوئی کے مطابق ایک اینی شاہد نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اسد منگل اپنے دوست احمد شاہ کرت کے ساتھ وقعہ کی رات کو بلخشیر مزاری کے گھر آئے تھے بلخشیر مزاری گھر میں نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسد اللہ اور ان کے دوست اندر گئے اور بیٹھ گئے کچھ ہی دیر بعد دونوں باہر نکلے اور اپنی کار میں سوار ہو گئے جو ہی گھر کا دروازہ بند ہوا گولیاں چلنے کی آواز آئیں سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو کی کتاب کے مطابق اگلے روز وزیراعظم نے پشاور جانا تھا اور انہوں نے فوج کے سربراہ جنرل ٹکا خان سے کہا کہ وہ پشاور میں ملیں پشاور میں جنرل ٹکا خان نے دوسرے روز ان سے ملاقات کی اور وزیراعظم کو بتایا کہ بلوجستان میں موجود کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسدولہ مینگل اور ان کے ساتھی کو تحقیقات کے لئے گرفتار کیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی جن کی بنیاد پر جھالاوہ اور شاید ساراوہ میں ہونے والی شرنگیسی کو یقینی طور پر ختم کیا جا سکے گا فوج کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لئے دونوں کو گرفتار کرنا بہت ضروری تھا جنرل ٹکا خان نے وزیراعظم کو بتایا کہ فوج کو ان کے کراچی میں قیام کے بارے میں علم تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں بلغ شیر مزاری کے گھر پہنچانے کے لئے کیا ترغیب دی جا سکتی تھی تاکہ وہاں سے انہیں گرفتار کیا جا سکے جنرل ٹکا خان نے کہا کہ ظاہری طور پر ویسا ہی ہوا جیسا منصوبہ تیار کیا گیا تھا فوج کا خیال تھا کہ جب دونوں کی کار چلے گی تو ذرا آگے جا کر اسے ایس ایس جی ٹیم اپنی کار آگے لاکر روک لے گی اور پھر انہیں زبردستی اپنی کار میں ڈال کر کوئٹہ پہنچایا جائے گا جہاں سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی تاہم فوج یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ صدی اللہ منگل اور ان کا ساتھی مسلح ہوں گے جو ہی ایس ایس جی کی گاڑی نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اس کے جواب میں ایس ایس جی ٹیم نے بھی جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان میں سے ایک موقع پر ہی اور ایک تھٹا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہلاک ہو گیا ایس ایس جی نے انہیں کوئٹہ جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا افواہی اور حقیقت کے مطابق کہ وزیراعظم بھٹو کو مطالقہ سینئر افسران کا مشورہ تھا کہ حکومت اصداللہ اور ان کے دوست احمد شاہ کرت کے بارے میں لائلمی کا اظہار کرے اور کہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ افوانستان بھاگ گئے ہوں اور وہاں پکڑے گئے ہوں وزیراعظم نے جواب دیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں اور انممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ واقعہ پورا یا ادھورا دیکھا گیا ہوگا اس کے علاوہ ان کی کار مل چکی ہے جس میں خون کے دھبے ہیں خود لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا ہوا تھا اور اروام کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ مقتولین خود افوانستان چلے گئے یا انہیں زبردستی بھیجا گیا تھا راول پنڈی میں وزیراعظم بھٹو سے فوج کے نامزد آرمی چیف جنرل زیالحق نے ملاقات کی اور معاملہ دبانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر یہ واقعہ عام ہو گیا تو اس سے بلوچستان میں فوجی کاروائی کا عمل رک جائے گا سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ ان کے والد سردار اطاولہ مینگل ان دنوں ہیدرباد سازش کیس میں قید اور جنہ ہسپتال کے شبہ کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے ان کو اسد نے آگاہ کیا تھا کہ ان کا تاقب کیا جا رہا ہے اور والد نے انہیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی ان کے والد جیل میں تھے چھوٹا بھائی منیر اور دو چچا پہاڑوں میں تھے اسد گھروں کو سنبھالنے والے تھے اور وہ اس وقت نیشنل کالیج کراچی میں تعلیم تھے سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ گرفتاری کا خدشہ تو تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سے غائب یا مارا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد پتہ نہیں چلا نہ ہی حکومت نے رابطہ کیا بلوچستان پوسٹ ویب سائٹ پر نصیر دشتی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اسد مینگل اور ان کا دوست احمد شاہ گرد بلوچستان میں فوجی آپریشن کے خلاف عوامی رائے آمہ ہموار کرنے کا کام کر رہے تھے ریاستی داروں کو ان پر یہ شبہ تھا کہ وہ عوامی رابطہ کاری کے علاوہ بلوچستان میں اسکریت پسندی کے لئے بھی موبیلائزیشن کر رہے ہیں انیس سو ستر کے انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان کی پہلی صوبائی اسیملی وجود میں آئی یہاں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت قائم ہوئی میر غوظ بخش بزنجو گورنر بنائے گئے سردار اطولہ منگل وزارت حالہ کے منصب پر فائز ہوئے جبکہ خیر بخش مری نیشنل عوامی پارٹی کے اسیملی میں صوبائی سر پر آ رہے ہیں دونوں لیفٹس تھے جبکہ نواب اکبر بگٹی ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے سردار اطولہ منگل نے انٹرویو میں کہا تھا کہ بھٹو نیشنل عوامی پارٹی کو حکومت بنانے ہی نہیں دیتے مگر مجبوری میں انہوں نے ایسا کیا کیونکہ اس وقت فوج ان کے ساتھ نہیں تھی اکرہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور بینل اقوامی تعلقات عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر رزوان زیب اخبار فرائیڈے ٹائمز میں اپنے آرٹیکل دی روٹس آف ریزنٹمنٹ میں لکھتے ہیں کہ اطولہ منگل کی حکومت اور وفاق میں تناسہ شروع ہو گیا منگل نے پانچ سو پچاس غیر مقامی ملاسمین کو بلوچستان سے بے دخل کر کے واپس بھیج دیا جن میں ڈھائی ہزار سے زیادہ پولیس اہلکار تھے اس کے علاوہ بلوچستان دے ہی محفظ کا قیام عمل میں لائے گیا منگل نے کوسٹ کارڈز کو مکران کے ساحل پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ مری اور منگل قبائل نے پٹ فیڈر ایریا میں پنجابی آبادکاروں پر حملے کیے رزوان زیب کے مطابق انہی دنوں یعنی انیس سو بہتر میں پاکستان کی کئی سیاستدان جن میں زیادہ تر کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا لندن میں تھے اتفاقی طور پر وہاں بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے پاکستانی میڈیا بلخصوص حکومتی شادی ادارے نیشنل ٹرسٹ پیپرز کے اخبارات میں یہی شہ سرخیاں بنائی گئیں کہ یہ لوگ بھٹو حکومت کا تختہ الٹا کر پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں اس کو لندن پلین کا نام دیا گیا اسی سال دس فروری کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد میں واقع عراقی سفرد خانے سے اسلاحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بلوچ مزہمت کاروں کے لئے بھیجا گیا تھا اس کو بنیاد بنا کر بلوچستان میں تیس دنوں کے لئے صدارتی نظام نافذ کیا گیا نواب اکبر بگٹیو کو گورنر لگایا گیا لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلے مصطفی ہو گئے اس کے بعد احمد یار خان کو گورنر لگایا گیا بلوچستان کی پہلی اسیملی کو حکومت کے قیام کے دس ماہ میں برطرف کر دیا گیا اور غوظ بخش بزنجو اطولہ منگل اور نواب خیربخش مری سمیت نیپ کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ جلایا گیا اس کو ہیدراباد سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عزوان زیب کے مطابق حکومت کی برطرفی کے چھ ہفتوں کے بعد حکومتی فورسیز اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے 18 ماہ 1973 کو ایک اہم حملہ ہوا جب تندوری کے مقام پر دیر اسکاورٹس کو نشانہ بنایا گیا اسکریت پسندوں کی خاص طور پر موجودگی ساراوان جھالاوان اور مری بگٹی ایریا میں تھی جولائی 1974 تک اسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقضہ کر دیا تھا ٹرین سرویس بھی متاثر ہوئی صحفی اور تجزیہ نگار شہزادہ ذلفقار کہتے ہیں کہ قلات اور خوستار سے لے کر لسپیلہ تک وستی بلوچستان میں منگل ہاوی تھے منظر نامے میں اس وقت تبدیلی آئی جب پاکستان ائر فورس نے 3 ستمبر 1974 کو چمالنگ پر حملہ کیا جس میں 125 عسکریت پسند حلاق ہو گئے اور 900 کے قریب کو گرفتار کر لیا گیا جنرل زیالحق نے ذلفقار علی بھٹو کے حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاؤ نافذ کر دیا انہوں نے بلوچ رہنماؤں کی طرف نرم رویہ رکھا شہزادہ ذلفقار کے مطابق جنرل زیالحق نے بلوچوں سے میٹنگ کی انہوں نے بتایا کہ ان سے ظلم زیادتی ہوئی ہے جس کے بعد گرفتار لوگ رہا ہوئے اور سیاسی درجہ حرارت معمول پر آ گیا میر غوث بخش بزنجو نے کہا کہ بلوچ فیڈریشن میں ہی رہیں تو بہتر ہے مینگل اور مری خاموش رہے اتاولہ مینگل لندن اور خیربخش مری اخوانستان چلے گئے انہوں نے دوسری راہ اختیار کی اور اپنے لوگوں کو اخوانستان بلا لیا لندن میں اتاولہ مینگل نے سندھی اور بلوچ قوم پرستوں پر مشتمل ورلڈ بلوچ ارگنیزیشن قائم کی بزنجو پاکستان میں رہے اور انہی سو اٹھتر میں اصد سے چھوٹے بھائی منیر مینگل کے ہاں بیٹے کے ولادت ہوئی اس کا نام اصد اللہ رکھا وہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل احتجاج ہوتا ہے دھرنے ہوتے ہیں کہ لا پتہ لوگ واپس آ جائیں گے ہمیں بھی امید تھی کہ اصد زندہ ہوگا اور واپس آئے گا جب نام رکھا گیا تو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اب وہ مزید نہیں رہا سردار اختر مینگل بتاتے ہیں کہ آئی سائی کے سابق سربرا جنرل حمید گل نے اے آروائی پر ان کے ساتھ ایک پروگرام میں اعتراف کیا تھا کہ وہ اصد کو زخمی حالت میں مزفر آباد کشمیر میں جلالی کیمپ لائے تھے اور تشدد میں ان کی ہلاکت ہوئی اختر مینگل اپنے والد اطاولہ مینگل کی جنرل زیالحق سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ علاج کے لیے لندن جا رہے تھے تو جنرل زیالحق نے ان سے ملاقات کی اور تسلی دی کہ آپ علاج کرا کے آئیں ہم جب تک آپ کے بیٹے کی معلومات لے لیں گے والد نے انہیں کہا کہ جس نویت کا واقعہ ہوا اس میں آپ مجھے یہ باور کرانا چاہیں گے کہ وہ بچہ ابھی تک زندہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جس طرح نشانہ لگا کر فائر کیے گئے گاڑی کے اس حصے سے سر دکھتا ہے تو مجھے یہ تسلی آپ نہ دیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ نہیں رہا اب آپ یہ جھوٹی تسلی دیں کہ میرا بیٹا مارا گیا ہے اور میں دل پر ہاتھ رکھ کر یہاں بیٹھ جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا ولوچستان میں یہ ایک میرا ہی بیٹا نہیں ہے کئی بیٹے مارے گئے ہیں ظلفقار علی بھٹو کی کتاب افواہیں اور حقیقت کو مرتب کرنے والے الطاف احمد قریشی کے مطابق اس واقعے کے ذمہ دار جنرل زیالحق تھے چھ جنوری کو اصد منگل کے واقعے کے وقت جنرل زیالحق کی بطورے چیف آف آرمی سٹاف دائیناتی کا اعلان ہو چکا تھا جبکہ ٹکا خان محس نام کے چیف آف سٹاف تھے جنرل زیالحق کی تیارے میں حلاقت اور پاکستان میں جمہوری دور حکومت کی باہلی کے بعد اطاولہ منگل اور بعد میں خیربخش مری وطن واپس آگئے انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنی سیاسی وراست اپنے بچوں کے حوالے کر دی اطاولہ کے بیٹے اختر منگل وزیر اعلی بنے جبکہ ہربیار مری اور بالاج مری اسیملی کے رکن منتقب ہوئے اختر منگل کا کہنا ہے کہ جب 1996 میں ان کی وزارت اعلی آئی تھی اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا کس سے تحقیقات کرتے اداروں اور حکمرانوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس واقعے کو بلو جدو جہت میں شامل کرتے ہیں اختر منگل نے سپریم کورٹ میں جب لاپتہ افراد سمیت بلو جستان کے معاملات پر درخواست دائر کی تھی اس میں انہوں نے جبری گمشودگیوں کے ریفرنس اور ثبوت کے طور پر ظلفقار علی بھٹو کی کتاب بھی پیش کی تھی